کتاب گھر میں وزٹ کرنے کا شکریہ میرے پیارے دوستو سائنس کے متوالو آج ہم جس کتاب کا خلاصہ پیش کریں گے اس کتاب کا نام ہے inheritance how our genes change our lives and our lives change our genes یہ نیو یورک ٹائمز کی بیس سیلنگ آرثر کے لکھے ہوئی کی ہے شیرن مولیم فیزیشن ہے پی ایج ڈی ہے سائنٹسٹ ہے میں نے ان کی اور بھی کتابوں کی سمری پیش کی ہے بہت اچھا لکھتے ہیں کتاب پوری سنیے گا کچھ سیکھنے کو ملے گا شیئر کریے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں سے ڈسکس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم سائنس کے علم کو اپنے دیشوں میں پھیلائیں شکریہ اب دیکھتے ہیں کتاب کا خلاصہ پاپ کون کے ساتھ تو کتاب کے شروع میں شیرن مولیم جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ بتاتے ہیں کہ flexible inheritance ہر چیز بدل رہی ہے یعنی ہم جینز کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور جینز ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے اس کو flexible inheritance کہتے ہیں جیسے جیسے discovery ہو رہی ہیں ہمیں اس کی گہرائی پتا چل رہی ہے چاہے ورزش ہو psychology ہو relationship ہو medication ہو education ہو ہمارے laws ہوں ہمارے rights ہوں dogma ہو belief ہو ہر چیز بدل رہی ہے ہم نہ صرف اپنے تجربوں کی product ہیں بلکہ ہمارے جو ancestors تھے چاہے وہ جنگ ہو peace ہو قہت ہو بیماری ہو ہمارے ancestors نے جو سہا survive کیا وہ ہماری body کے اندر DNA میں save ہو گیا یعنی inherit کر لیا ہے ہم نے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جو ہماری face کی formation ہے جو ہمارے چہرے کی بناوٹ ہے وہ ہمیں signal دیتی ہے کہ ہمارا brain develop ہوا یا نہیں ہوا ہے آپ نے اکثر down syndrome والے بچوں کو دیکھا ہوگا جن کے face different لگتے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں اس genetic game میں inch by inch mili meter بہت اہم رول ادا کرتا ہے face کا یہ بتانے میں کہ ہمارے brain کی conditions کیا ہیں یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ ہماری دو آنکھوں کے درمیان کا اوپر نیچے کم زیادہ فاصلہ ہونا جو کہ تقریباً چار سو genetic conditions ہیں جس سے پتہ بہت سو کچھ چل جاتا ہے ایک بیماری ہے جس میں brain کے دونوں hemisphere پوری طرح develop نہیں ہو پاتے اس کو holo proncephaly کہتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ جن کو یہ بیماری دماغی ہوتی ہے ان کو eyes کی جو space ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے اور اس condition کو جو eyes کی ہوتی ہے اس کو orbital hyper terrorism کہتے ہیں یعنی face کا تعلق آپ کے brain سے ہے اس کے بعد یہ بتاتے ہیں ہماری genetics کے بارے میں کہ جو ہماری eyelashes ہوتی ہیں ان میں اگر extra ہو تو اس condition کو dis tss کہتے ہیں اور Elizabeth Taylor کو بھی یہ تھا اور اس جو lashes کا زیادہ ہونا یا extra line ہونا یہ condition کہلاتی ہے ایک syndrome ہے جس کو LD syndrome کہتے ہیں اور یہ ایک gene ہوتی ہے FOXC2 اس کی mutation سے پیدا ہوتی ہے اور جن کو بیماری ہوتی ہے most likely کہتے ہیں کہ ان کو پیرو میں بھی بیماری شروع ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے یعنی ان کو شوس پوری طرح fit نہیں آتے جب سوجن ہو جاتی ہے یا جہاں سے آپ اتریں تو سن ہو جاتی ہیں بتاتے ہیں کہ میں نے تو اپنی wife کو بھی دیکھا کہ اس کی بھی eyelashes زیادہ تھی تو میں نے پتہ چلایا تو wife کو بھی وہ condition تھی دوستو اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ہماری انگلیاں بھی بہت کچھ بتاتی ہیں اگر بہت زیادہ لمبی ہیں وہ انگلیاں تو کچھ ہمارے پاس جینیٹک کنڈیشن کا پتہ چلتا ہے جس کو میرفن سنڈروم کہتے ہیں یا جینیٹک ڈس آرڈر ہے یہ ایک ایسا پروٹین بھی ہے گریملن جو کہ سیلز کو مرنے نہیں دیتی بتخوں کے پنجوں کے بیچ میں تو وہ سیلز ان دو تانگوں کے بیچ میں جھلی سی بناتے ہیں اگر آپ بتخوں کے پنجوں کو غور سے دیکھا ہو تو وہ عام پرندوں جیسے نہیں ہوتے یہی پروٹین ہے جو ان سیلز کو مرنے نہیں دیتی اور ان بتخوں کو تیرنے میں بھی مدد دیتی ہے کیا آپ نے کبھی اپنے تھمز کو ہاتھوں کے انگوٹھوں کو رس پہ لے جانے کی کوشش کی ہے یا آپ نے اپنی چھوٹی انگلیوں کو نائنٹی ڈگری سے زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے اگر اتنی لچکدار ہیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں تو ایسا پوسیبل ہے کہ ای ڈی سنڈروم ہو سکتا ہے وہ ایلرز ڈینلو سنڈروم ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر میڈیکیشن دینا شروع کر دے وہ میڈیکیشن کلائے گی انجیو ٹینسین سیکنڈ ریسپٹر بلوکر ابھی یہ میڈیکیشن کلائیشن میں بھی چل رہی ہے جب تک یہ کتاب لکھی جا رہی تھی ایسا کیوں ہوگا آپ کو یہ ڈرامیٹک لگا ہوگا بٹ ایسے ہاتھوں کا اتنا لچکدار ہونا ہارٹ کامپلیکیشنز کا انڈیکیشن ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں دلچسپ اور حیرت انگیز کتاب میں کہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو کوئنز ہوتی ہیں شہد کی مکھیوں میں ملکہ بھی وہ جینیٹکلی ڈیفرنٹ ہوتی ہوں گی ورکر بھی سے یا ان کا ڈی ای نے ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے جینیٹکلی سپیکنگ وہ کوئن کوئی سپیشل نہیں ہوتی شہد کی مکھی یعنی حالانکہ ان کے پیرنٹس تو سیم ہیں جینز بھی سیم ہیں بٹ اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ شہد کی مکھی ملکہ بن جاتی ہے تو بتاتے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں شہد کی مکھی کے وہ لارول جس کو کہتے ہیں وہ بہتر کھانا کھاتے ہیں تو وہ کوئنز بن جاتے ہیں یعنی وہ فوڈ جو مکھی کھاتی ہیں ان کی جینیٹک ایکسپریشن کو بدل دیتا ہے اور ٹرن آف اور ٹرن آن کرتا ہے اس مکینزم کو وہ مکینزم جو کھانے پینے یا محول یا کسی اور وجہ سے جینز کی ایکسپریشن کو بدل دے اس کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں تو جب کولنڈی فیصلہ کرتی ہے کہ اب ان کو ایک نئی کوئن چاہیے تو کچھ لکی لاروے نہاتے ہیں ایک روائل جیلی میں یہ جیلی کیا ہے یہ ایک پروٹین ہے جو امینو ایسیڈ رچ سیکریشن ہوتا ہے جو گلینڈ سے نکلتا ہے کن کے موہ سے جو ورکر بیس سے جن کو پرنسس بننا ہوتا ہے اس روائل جیلی میں اس کو کھاتی ہیں اور جو چھوڑ بھی دیتی ہیں اس کو کھانا لیکن جو کھاتی رہتی ہیں انہوں کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ جو آس پاس کی اپنی کمپیٹیٹر شہد کی مکھیاں اسی طرح کھاری ہوتی ہیں جو کامیاب بھی ہوتی تو اس کو کہتے ہیں جینٹک ایکسپریشن کا چینج ہو جانا دوستو یہ بات مجھے پہلے نہیں پتا تھی میں سمجھتا تھا جو کوئن ہے وہ جینٹک لی ڈی ای نے وائس کوئن بنی ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ بنتی ہے کھانے پینے کی وجہ سے اور جین میں ایکسپریشن چینج کی وجہ سے اور مکھی بھی ہمارے ساتھ ڈی ای نے شیئر کر سکتی ہے اور وہ جین ہوتی ہے ڈی ای نے ایم تھری جو بیز میں بھی ہوتی ہے اور میمل میں بھی ہوتی ہے اور یہ اپی جینٹک میکانیزمز میں جین کام آتی ہے آن اینڈ آف ہونے میں پھر اگوٹی مائس ایک اورنج جو ان کو پلم یا برائٹ اورنج جیسا بناتی ہے یعنی جین کی وجہ سے وہ چوہوں کا رنگ ہوتی مائس کہتے ہیں تو ڈیوک یونیورسٹی کے سائنس دانوں اور جو ریسرچرز سے ان کو حیرت ہوئی یہ معلوم کرنے پر کہ جب اگوٹی مائس جو فیمیل تھی اس کو پریگنسی سے کچھ عرصے پہلے خاص قسم کے نیوٹریشن دیئے گئے یعنی وائٹامین بی ٹویل دیا گیا فالک ایسٹ دیا گیا کونسپشن سے پہلے تو ان کے جو بچے تھے ان کا کلر ڈیفرنٹ ہوا مالٹیڈ براؤن اور وہ ماؤس کی شکل کے دکھ رہے تھے تو ریسرچرز نے معلوم کیا کے جو ایسے بچے ہوئے تھے وہ کینسر اور ڈیابیٹیز سے مقابلہ بھی اچھا کر پاتے تھے تو دیکھیں کھانے پینے سے اگوٹی مائس کے بچے چینج ہو گئے اسی کو اپی جینیٹک کہتے ہیں کرییچرز ہی وہ ڈیفرنٹ بن گئے دوستو کتنا اہم ہے کھانا پینا جس سے چینج ہوتی ہیں جینز کی ایکسپریشن جینیٹک ایکسپریشن کا چینج ہو جانا جس کو ایپی جینیٹک کہتے ہیں اس میں سے ایک مشہور پروسس ہے می تھائی لیشن جس کی وجہ سے اوپر نیچے ہونے سے جینز کے ٹرن این آف ہونے سے کینسر ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اور برت ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں مگر زیادہ پریشان نہ ہوں جین ایکسپریشن ہیلدی بھی ہو سکتی ہے اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں تو جینیٹک ایکسپریشن کے والیم کو چینج کرنے سے بنائن گروت بھی ہو سکتی ہے کینسر کی اور میلگ ننسی بھی ہو سکتی ہے ایپی جینیٹک چینج ہو سکتا ہے دوائی کھانے سے سگریٹ پینے سے ڈرنک کرنے سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں ورزش کرنے سے یہاں تک کہ ہم ایکس ریز کو گو تھرہو کرتے ہیں جب ہمارا ایکس ری ہوتا ہے دوستو ہے کہ جو سائکولوجیکل چینجز ٹوینز میں ٹیسٹ کرنے سے ہوئے تھے وہ بھی بہت انٹرسنگ ہے جاننا کہ ٹوینز کا دیکھنا چاہتے تھے کہ ایپی جینیٹک کیسا ہوتا ہے ان پہ کیسی چینجز آتے ہیں تو ان میں غور کیا کہ ایک بچہ جس کا پاس ابیوس تھا بچپن کا ٹوین میں تو وہ بچے کا جو سٹریس ہارمون کورٹیسل ہے وہ مشکل وقت میں اتنا ایکسپریس نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ جینیٹک لی طور پر اس میں چینجز آگئی تھی اس کو اتنا ٹراؤما ملا تھا اتنی بلی ملی تھی کہ مشکل سے مشکل وقت میں اس کے اندر نہیں آتا تھا جو دوسرے والے ٹوین برادر میں آتا تھا اور مومز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں مائیں تو جینیٹک موٹیویشن ان کو ملتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں ریسرچ نے معلوم کیا ہے کہ جو مائیں زیادہ کھاتی ہیں وہ ابھی بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ بھی ڈائیبیٹیز کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے ماں کو بیلنس کھانا چاہیے یا وہ ڈاکٹر سے معلوم کریں پھر ایک واقعہ بتاتے ہیں میگن کا کہ جس کی ٹانسل کی سرجری ہوئی اور بڑی خوشی سے وہ گھر پر آگئی مگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پتا چلا کہ اس کے اندر ایک جین ہے سی وائے پی ٹو ڈی سکس اس میں ایک ایک ایکسٹرا کاپی تھی جس کی وجہ سے جب اس بچی کی سرجری کے دوران اس کو دوا دی گئی تو وہ دوا بھیانک انداز سے مورفن کی صورت اختیار اس کو ڈرگ دیا گیا تھا کوڈین ڈرگ جو کہ سرجری کے بعد پین ٹھیک کرنے کے لئے دیا جاتا ہے ایک نارمل دوا تھی مگر کیونکہ جینٹکلی طور پر ڈاکٹرز کو نہیں بتاتا کہ اس کے اندر کیا ہے تو جو ڈرگ اس کو سرجری کے بعد پین ختم کرنے کے لئے دی گئی کوڈین وہ دوا اس جینٹک میوٹیشن ایکسٹرا جین کی کاپی کی وجہ سے مورفین جیسی بن گئی اور اوور ڈوز کی وجہ سے وہ بچی مر گئی دو ہزار تیرہ میں یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈبنیسٹریشن میں کوڈین دینے پر بچوں کو پابندی لگا دی جب ان کی ٹانسل کی سرجری ہو بہت سارے بچوں کو عادت ہوتی ہے بائٹ کرنے کی وہ دات کاٹتے ہیں پیرنٹس کو اپنے بہن بھائیوں کو جس کو نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن گی بھی ایسی بچی نہیں تھی اس میں ایک اور واقعہ بتایا ہے کہ کس طرح وہ بچی اتنا کارتی تھی لوگوں کو خود کو کہ اس کو پین تک نہیں ہو پا رہا تھا پتا چلا کہ اس کو ایک جنیٹک کنڈیشن ہے کنڈیشن انسیسیٹیویٹی ڈو پین بیت پارشل اہیڈ رائیسس اس کنڈیشن میں مریض کو پین محسوس نہیں ہوتا وہ اپنی انگلیوں کتنا کارتی تھی کہ خون سے بھر جاتی تھی ایک جین کی ڈسکوری جس جین کو کہتے ہیں ایس سی نائن اے دوستو یہ جین دوبارہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایس سی این نائن اے یہ جین کی ڈسکوری ہوئی جب لاہور کا ایک لڑکا جس کی ریپورٹ کی گئی کیمرج انسٹیٹوٹ آف میڈیکل ریسرچ کو کہ اس بچے کو پین نہیں ہوتا تو انہوں نے اس بچے سے ملنے کا فیصلہ کیا وہ بچہ کرتب دکھاتا اور غربت کی وجہ سے لوگ کو تماشے دکھاتا تھا خود کو پین دے کر کبھی چھوری سے کبھی کوئرے پہ وہ چل کے دکھاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو مجھے پین نہیں ہوتا ایک دن وہ اپنے دوست کو دکھا رہا تھا کہ چھت سے گر کر مجھے پین نہیں ہوگا اور بچارے کی چودویں سالگرہ پر موت ہو گئی اور وہ ریسرچ ٹیم اس سے نہ مل سکی مگر جب اس کے رشہداروں سے بات کی گئی تو اس کے اندر وہ ہی سیم میوٹیشن تھی scn9a جین کی جو اس بچی میں تھی جس سے پتہ چلا کہ اس کو پین نہ ہونے کی بیماری تھی دوستو ایک لیٹر چینج ہو جائے آپ کے جینیٹکس ڈی ای ای میں تو یوں سمجھیں کہ آپ مضبوط ہوتے اور آپ کو پین نہیں ہوتا اور ایک لیٹر چینج ہو جائے تو ہڈی تنی کمزور ہو جاتی کہ ایک ہاتھ مارنے پر ٹوڑ جاتی ہیں ایک لیٹر کا کام ہے یہ بتاتے ہیں رائٹر یہاں پر اسی طرح سے عورتوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سی اے ایچ کہتے ہیں کنجینٹل ایڈرنل ہائپر پلیسیا یہ ایک جینٹک کنڈیشنز ہیں کہ بہت ساری جینز اس میں کردار ادا کرتی ہیں اور ایک فیمیل میل کی طرح لگنے لگ جاتی ہیں تو جن کو سی اے ایچ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اپنا ایسٹورائیڈ ہارمون نارمل نہیں بناتی جس کو کارٹیسل ہارمون کہتے ہیں تو اس ہارمون کی دیفیشنسی کی وجہ سے ان کے جسموں میں ایڈرنل گلینڈز اسٹیومیلیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ اس ہارمون کو بنانے لگ جاتے ہیں مگر صرف وہ پھر ہارمون نہیں بن پاتا اور بھی چیزیں بن پاتی ہیں یعنی زیادہ سیکس ہارمون بھی پروڈیوس ہونے لگ جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں جن کو سی اے ایچ ہوتا ہے اور اس جین سی وائ پی ٹو ون اے یہ لڑکیوں اور عورتوں کو ایکسیسی باڈی ہیر دیتی ہیں ان کا جو کلٹریس ہوتا ہے اس کا سائز پینس جیسا بڑا ہونے لگ جاتا ہے چہرے پر دانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سی اے ایچ کنڈیشن جو ہے وہ ایمبیگویس جنیٹیلیا بھی پیدا کرتا ہے اور فیمیل بیبیز میل کی طرح لگتی ہیں انڈروجنس کا ایکسس ہو جب کاپی کی وجہ سے میٹیشن کی وجہ سے تو یہ پیریئیڈ سائیکل پر بھی انٹرفیئر کرتی ہیں اور عورتوں کو پیگنٹ نہیں ہونے دیتی جو یہودیوں کے ایک سیکٹ یا قبیلہ کہلے آپ اس میں 30 پرسن جیوز عورتوں کو یہ ہوتا ہے یا اس کو آسان کہلیں تو ایک میں سے 30 عورتوں کو اور جو ہسپینک ڈریسن کی ہوتی ہیں ان میں سے ایک میں 50 عورتوں کو یہ کنڈیشن ہوتی ہیں سی سی اے ایچ والی دوستو کتاب کے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم اگر اچھا نہیں کہتے تو ہماری زندگی انپلیزنٹ ہو جاتی ہے نہ صرف ہمارے وہ گیسٹرونومکل انداز میں بلکہ سیکلوجیکل بھی اور اگر لو فیٹ انتہائی لو فیٹ ڈائیٹس کھائیں گے تو جو وائٹرامنس اے ڈی ای ہیں جو فیٹ کے ساتھ ابزورب ہوتے ہیں وہ نہیں صحیح بن پاتے اور یہاں تک کہ ایسے مریضوں میں دیپریشن اور سوسائٹ کی بھی کنڈیشن دیکھی گئی ہیں آپ نے کتاب کی پوری سمجی سنی کہیں اگر میری پرننسیشن میں یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پیش کی معافی قبول کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سائنسی علم کو پھیلانے میں اس چینل کی مدد کریں شیئر کر کے لائک کر کے شکریہ ٹیک کیر بائے بائے